کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں عشق دازیکہ زوک والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پرک ہندی لکھ پچھو کوئی پہچان دائی یہ سارے انہوں پرکھانی ہندی ہیں سارے انہوں نے ایک ہر ایک ہر پچھوی کی ایک کندہ جنو پرک ہندی ہر ایک نو قد پرک ہندی لکھ پچھو کوئی پہچان دائی اور حمد ہر این دا کم اشکرائی حمد ہر این دا کم بندہ کم میں آشکا تھے فیر بطوی آر جائے حمد ہر این دا کم انہوں نے لکھیا کہ جدو اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ بنائی نہ دوزخ دوزخ دی آگ بنائی تو اس دوزخ دی آگ نے اللہ تبارک و تعالی نے کیا یا اللہ اگر میں تیری نافرمان ہوگی تو کی بنے گا یعنی کہ جیرہ تیرا نافرمان ہوئے گا تو تو منہ جھ سٹے گا میں عذاب ہاں منہ تو عذاب دی صورت تیار کیتا کہ جیرہ تیرا نافرمان ہویا تو منہ ویچو آئے گا تو میں انہوں تکلیف دیاں گی اگر میں ہی تیری گال نہ مننی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر تیرے تو میں عشق دی آگا مسلط کر دیا اللہ تبارک ہوتا لگا دوزخ نو سزا دینا چاہوے نا دوزخ نو تو دوزخ تیوی پھر عشق دی آگا مسلط کر دیو بندہ کوئے میں آشق آتا ہے پھر پیٹ کھڑک جا رہے عشق دا ذکا ذوک والا جس چک لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پرک ہوں دی لکھ پیچھوں کوئی پہچان دائی عمت ہارے آن دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دسان سمرادین اسلام امان دا زولف دے پیچھ کماند اندر جدو فاس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جمع کے عشق اندر سکت گھاٹیاں وے کتھ رکنا کی جنہ پھا فراک دا گل پایا دس انہ نو جانیاں جڑکنا کی لگی جاک تک انی دیا سوئی کچھ دو دنوں محالانو رکنا کی ارامی قدر حضرات اللہ تبارک وطالہ دا کرونا بار شکرے اس مالک نے سانوے تفیق بخشی کے اسی اس دی مسجد دندر اس دی گھار دندر حاضر ہو کے نماز جمع دی ادیگی واسطے اور اللہ دی ذکر واسطے اور جس مقصد واسطے سے سارے اتھیائیاں دعا کرو اللہ تبارک وطالہ ساڑھی عبادت اپنی بارگچ قبل ومرضوع فرمائے اور جیرے دوست احباب دور و نزدیک تو چل کے آئے اللہ تبارک وطالہ دونوں قدم قدم تے برکت آتا فرمائے رہمی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید اور مطالعہ کی تجائے تو سارا درسی محبت مستفاد ہے ساری گالی حضور دیئے عشق مستفاد دیئے کدر حضور دی قیوری اور اعتباد دا ذکرے اور کدر حضور علیہ السلام دن الوفاد دا ذکرے اور سارا دین جرہا او حضور دی ذات ہے سارا دین حضور دی ذات ہے سارا دین حضور دی ذات ہے نماز ایوی دین نجدہ رکنے روزہ ایوی دین دا رکنے زکاة ایوی دین اندہ دیا کرو حج ایوی دین اندہ کریا کرو لیکن صرف نماز بھی دین نہیں صرف زکاة بھی دین نہیں صرف روزہ بھی دین نہیں بلکہ نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواہ جائے بتہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا تو اے چیزہ جنیاں نے اے سمجھے نہ لیاں نے خیر ہر ایک نو نہ تے سمجھ اندھی اور نہ او پرک سکدا انداز حسینوں کو دکھائے نہیں جاتے اے ان شیر تو میں بار رہا اے کوئی یہی نہ سمجھو بھی شاری ان منو آخرے میں میں بالکل شیر ہی پڑھ رہا میں صرف شیر ہی پڑھ رہا میرا قصور صرف ایک میتھ بیک ایک شیر ہی پڑھ رہا خیر چلو میں اپنی جریعہ نا گفتگو شروع کرنا چاہنا گفتگو میری یہ ہی ہے کہ گال ساری سرکار دیئے آجی حضور دی گال لے حضور دی محبت دی گال لے دین ہوئی ہے ہی ہے ایمان ہوئی ہے ہی ہے اسلام ہوئی ہے ہی ہے اور میرے اقام علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تُسی اللہ تبارک وطالہ نال محبت کرو او دی وجہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے دونوں بنایا ہے اللہ خالق ہے اس واسطے اللہ نال محبت کرو اللہ نال محبت اس واسطے کرو کہ اللہ اور فرمایا کہ میرے نال محبت اس واسطے کرو کہ میں دوڑا رسول ہوں میرے نہ محبت اس واسطے کرو تو محد ودہ کچھ ہی بولا میں کیا رسول اللہ کی ارشاد فرمایا اللہ نہ محبت اس واسطے کرو کہ اللہ خالقے اور میرے نہ محبت اس واسطے کرو کہ محد ودہ رسول مک population اور فرمایا میری آل نہ محبت اس واسطے کرو کہ وہ میری آل ہے گھتر ش stroke فرمایا راب دی محبت رسول دی محبت فرمایا میری فاطمہ دی محبت آہ جی تو پھر فاطمہ دی اولاد دی محبت فرمایا کرنی صرف اس واسطے کہ ربنا المحبت اس واسطے کرنی کو سادھا خالقے سادھا مالکے سادھا ربے سادھا خدا آئے فرمایا پھر مصطفیٰ نا المحبت اس واسطے کرنی فرمایا اس واسطے کرنی کہ میں گھر رسول پڑھ کیا یہاں تو میری آل نا المحبت اس واسطے کرنی کہ میری اہلِ بیعت اور پھر عزون نے نا محبتہ نا ذکر فرمایا اٹھ محبتہ ایک تین محبتہ ایک ایک طرف اٹھ محبتہ اور ایک طرف تین محبتہ حضور نے ذکر فرمایا محبتہ ذکر حضور نے فرمایا ایک محبت رابدی اور ایک محبت رسول دی اور تیسری فرمایا اوہ تو بزدل ہوئی نہیں سکتا جرہ تلوار چکے اے ان موضوع علاقے کسی جہاد نے گالی بنا دیتا ہے اے موضوع علاقے لیکن جہاد میرے آقا مولا نے فرمایا قیامت تک جاری روے گا انشاءاللہ فرمایا رابدی محبت دوہڑے واسطے لوگاں واسطے ایک رسول دی محبت اور تیسری فرمایا جہاد دی محبت طلب جہاد دی رائے خدا جندر جہاد کرنا حضور نے فرمایا تین محبتہ نے ایت قرآن دندر آگیا اللہ تبارک و تعالی نے تین محبتہ نو اٹھ محبتہ تے فقیتی اوٹھ کے لیاں کے لیاں محبتہ ایک باپ دی محبت بیٹے دی محبت بیوی دی محبت ازواج دی محبت گھر والیاں دی محبت پھر مال و دولت دی محبت پھر جس ذریعہ مال و دولت اندہ ہے یعنی کہ کاروبار جوب نوکری اس دی محبت اللہ تبارک و تعالی نے اے اٹھ محبتہ گناہ کے فرمایا جہ اے اٹھ محبتہ اے اٹھ محبتہ تین محبتہ تے غالب آ جانتے تیرا ایمان کوئی نہیں اٹھ محبتہ کینی ہیں کینی اٹھ محبتہ فرمایا ایک محبت جری تو اپنے باپ نل کردہ ایک محبت جری تو اپنے بیٹے نہ کردہ ایک محبت جری تو اپنے باہی نل کردہ ایک محبت جری تو اپنے بیوی نل کردہ ایک محبت جرا تو اپنے کمبے نل کردہ یعنی کہ آپ نے سارے رشتے دارہ نہ کردہ ایک ہو محبت جرے تو مال کمایا اس مال نال کردہ ایک ہو محبت جرے تو کاروبار کیتا اس کاروبار نال کردہ جی تو ایک محبت فرمایا اے ساریاں محبتان کٹھیں کر لائے تو او محبت جری اللہ اور اللہ رسول نے محبت ہے یا رائے خدا دے و جہاد کرنن والی محبتیں فرمایا اے تین محبتہ ہمیشہ غالب رہ رمان تے بندی دا ایمان پکا مطفق علیہ حدیث حضور علیہ السلام نے حضرت عمرہ فروق نے پوچھا دس ہے میرے ناکنہ کو پیار کرنا ہے حضرت عمرہ فروق کیا میں اپنی جان علاوہ ہر چیز دو عدت فدا کر سکنا فرمایا تیرا علیہ ایمان مکمل ہی نہیں جی ارز کیتی حضور کی مسئلہ ہو گیا آپ نے فرمایا گل لنجے کوئی جان جاری نہیں جان اوہی مصطفیٰت ہے وارے ہیں تو مور ایمان مکمل ہوں گا حضرت عمرہ فروق کھڑے ہو گیا آتا پاڑے کہ حضور پھر آج تو بعد میں اپنی جانتی وعد کے محبت کرنا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے کیوں جی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو خواسب کچھ نام مکمل ہے سبحانہ پھر کو جی بھی نہیں محبت رسول اللہ دی جیرہ بندہ اپنے کمبینال محبت کرے اب رسول اللہ محبت نہ کرے وہ اپنی محبت ہے جھٹھا اور جیرہ بندہ اپنے کمبینال محبت کرے اپنے رشتہ دارہ برادرینال محبت کرے بیوی نہ محبت کرے اپنے مار نہ محبت کرے اپنے کاروبار نہ محبت کرے اللہ نہ محبت نہ کرے رسول نہ محبت نہ کرے جہاد نہ محبت نہ کرے بزرگہ نہ محبت نہ کرے تو اوہی اپنی محبت ہے جھٹھا جی سارے ذرا تل نہ ہو قدر نبیدہ ایک کی جانت دنیا دار اینج نے تھوڑا جواز ہونی چاہی دی قدر نبیدہ ایک کی جانن دنیا دار اینج نے تھوڑا اور قدر نبیدہ ایک کی جانن دنیا دار قدر نبیدہ ایک کی جانن دنیا دار قدر نبیدہ جانن والے سوگے ویچ مندلنے آرائے تکبیر آرائے رشال آرائے رشال آشان این دنیا دارا کی پتا ہوئے ہیں یہ کاز کیسا ختم نبوت کام کرنا کیسا کاز ہے اِنَّ دُنیا داران کی پتا ہوئے نمو سے رسالت واسطے آواز اٹھانی کی کنہ کو کام ہے پیر میرے لشاہ صاحب آپ نے فتوہ دیتا آپ نے فرمایا جراب بندہ ختم نبوت کام کرے او دی پوچھتے رسول اللہ دا آپ تے میں تیری مننا کہ میں پیر میرے لشاہ دی مننا جی گالت منینی پیر میرے لشاہ دی گالت منینی پیر میرے لشاہ دی اللہ حکم تو گال لے کہ قدر نبی دائے کی جانا جنہ قدر جانے ہاں او کون ساں جنہ قدر جانے ہاں حضرت خبیب بن عدی حضورت سوابی سانہ اور جنگ بدر لڑ دیا لڑ دیا آپ نے ایک بندہ جرہ کافر سی نا انہوں آپ نے مار دیتا قتل کر دیتا ایک بندے نو واسل جنم کیتا او دا ناسی حارس بن عمر حضرت خبیب بن عدی مدینہ شریف دین ساری سوابی سانہ اور جنگ بدر جنہ نے حارس بن عمر انہوں قتل کیتا تو بعد جنہوں گرفتار کر لیا گیا دوکھیں گرفتار کیتا اور گرفتار کر کے پھر انہوں مکہ لے آیا مکہ لے آکے پھر جنہوں گتل کیتا گیا انہوں گتل ہویا پتر سانہ انہوں نے دیتا کیا اے بھئی تو سی اپنے پیو دی مطلب انہوں نے ماریا تھے انہوں بدلہ لگو جی بدلہ لینڈ دی گھرے تھے انہوں جنہوں پترہ نے انہوں کیچ کر لیا کیچ کر کے انہوں پہلے تھے کمرے بند کیتا بند کر کے پھر ہو جئے تو کھانا پانی بند کیتا کھانا پانی بند کرنے تو بعد پھر بار سلی لٹکا دیتی جی ظلم و سطح سے تگوہ کرنے تو بعد پھر سلی لٹکا ہی بار سلی جنہوں نے پھانسیدہ پھندہ لٹکایا انتظام احتمام کیتا تو کیا کی بھئی آج رہا خبیب بن عدی نا انہوں سلیت لٹکانے ہیں جی سلیت لٹکانے ہیں او بدلے دی ایک کو اگ گئی ہونا بجھانے ہی ہونا کیا انہوں سی لٹکانے ہیں جی حضرت خبیب بن عدی نو حضرت خبیب بن عدی جدو وہ وقت آیا نا کہ سلیت جدو لٹکان لگ گئے حضرت خبیب بن عدی نو تو لوگ بھی سارے جمع ہو گئے زیرے لوگ تو پھر جمع ہوئے اندے اللہ اکبر تے خبیب بن عدی مسکرارے ماشاءاللہ خبیب بن عدی مسکرارے اونا کیا بھی تیری کوئی آخری زندگی دی خویش ہے حضرت خبیب بن عدی آکھا میرے دو نفع نماز پڑھنے دیو شکرانے دے اونا کیا پڑھ لے جدو نماز پڑھے تے جلدی جلدی نماز ختم کیتی جلدی 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 ختم کیتی اونا کافرہ پوچھ کیا ہوئے خبیب بن عدی اے تے تیری زندگی دی آخری نماز سی تو زرہ سجدہ بھی لما کرنا سی زرہ رکو بھی لما کرنا سی زرہ کیام بھی لما کرنا سی زرہ تصمیہ زیادہ پڑھنے سی آخری نماز سی تو اپنی جلدی التجائر اپنی ایک وری ہو منشاہ اپنی پوری کرلندا مرضی پوری کرلندا تو پتہ ہے اس صبح تو نماز نہیں پڑھ سکتا اے تے نماز کم از کم نمی پڑھ لندا چنگی پڑھ لندا انہا کیا پرت لنی سی جیلی بھی کر رہا سی کہ نماز کرا صرف ایس وجہ تو نماز نہیں کی تھی کہ جنہیں تسی اے نا سمجھ لگو کہ حضوردہ صحابی موت در تو نماز 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 کر مکتے ماشاءاللہ اے حضوردہ صحابی قدر نبیدہ ایکی جانن اے تکی تھراؤ چیز قدر نبیدہ ایکی جانن قدر نبیدہ جانن والے سوگے ویچ پدین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہونا کیا بھئی میں نماز میرا دل کر رہا ہے اس بھی لمی کرا رکو بھی لمبا کرا سجدہ بھی لمبا کرا کیا بھی لمبا کرا کوئی لمبی تصویر پڑا لیکن صرف اس وجہ تمہیں لمبی نہیں کی تھی کہ درے تسی اے نا سمجھو کہ موت در در تو نماز لمبی کر بٹھ ہے جی تو مسکر آ رہے مسکر آ رہے جی مسکر آ رہے لوگاں پچھا کیوں مسکر آ رہے انہا کیا تو انہوں پتہ ہی نہیں تو سا پھانسی دا پھندہ لائیا تو سا پھندہ لائے میں پھندہ دے آر پار مصطفیٰ نظر آ رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہا محبت کی تھی مال بھی قربان کمبہ بھی قربان رشتہ داریاں بھی قربان ملے داریاں بھی قربان سب کچھ قربان کرن تو بعد فر جان بھی قربان حضرت عمرہ فروق رہے پچھے حضرت خباب نو پچھے حضرت خباب نو خباب میں ویخیا تیری کمر تھے نشان نے نشان پہ تیری کمر تھے جرے نیزے تھے جناب گرم سی خان کر کر کہا فرلام دیسان حضرت خباب دے کمر تھے تکین دیسان مصطفیٰ دامن چھڑ دے نہیں چھڑیا جی ثابت قدم رے پھر آخر وقت آیا آپ نشان و عظمت ملی پھر پچھیا وہ نشان تباقی بچ گئے پچھیا حضرت عمرہ فروق نے عمرہ نے پچھیا خباب ہے نشان کس گلت نے اے کس چیز نشان نظر آ رہے ہیں انہاں کیا تو درد نہ چھیڑ ہے اے درد نہ چھیڑ ہے اور گلت کا رہا ہوایا کی یہ انہاں کیا اے اس میلے دیگالے جدو تسی سارے میں صرف حضرت نال سی میں حضرت نال سی اے کافر سانا میرے تکردے سانا ظلم ہے میرے تکردے سانا جاتی ہیں جی میرے تکردے سانا جاتی ہیں جی میرے تکردے ظلم کر کے تکردے کیسان تکردے صرف حضرت دار چھڑ دے حضرت دامر چھڑ دے حضرت عزت دیگال کرنا چھڑ دے حضرت ختم نبود نعرے لانا چھڑ دے مطالبہ صرف اے اسی اور لڑائی کو نہیں سی اور کوئی لڑائی سی یار اور لڑائی صرف اے اسی کہ نبود نسالے گل کرنا چھڑ دے جی تے حضرت خباب نے چھڑ دی تے پھر گل کر دیا کر دیا مصطفیٰ دا کلمہ پھڑیا اے جو بضبوط پھڑ کے اے جو سارے ظلموں سطح برداشت کیتے برداشت کرنے تو بعد حضرت عبر فروقیا اے گالے سوڑے آہ کبیر چاہا منہو زیارت کرا منہو زیارت کرا تو زیارت کرا کہ میں کہنا چاہنا میری ساری ذنگی دیا زیارتہ ایک پاسے آہ تیری کمر نہ زیارت کیتی ہے ایک پاسے جفاہ جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفاہ ہی نہیں جفاہ جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفاہ ہی نہیں جفاہ جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفاہ ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں جفاہ جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفاہ ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں میرے آقا مولا کول ایک نوجوان آگیا حضور کول آگے گیا حضور میں دردنہ محبت کرنا حضور نے فرمایا کہ ایک پھر سوچ لیا ہے ایروایہ تک کہ سنیے میرے کوئی سوچ لیں حضور نے ہی سوچ لیا محبت کرنا فرمایا حضور سوچ لیا محبت کرنا فرمایا تیسری والے جو کیا نا نہیں حضور میں محبت کرنا فرمایا پھر مشکلات واسطے تیار ہو جائے اور میرے قائد عظیم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حضی رزویہ فرما دے سا گھبرایاں نہ کرو اے جنیا مشکلات ہوں دیا نہیں پرشانیاں ہوں دیا کمرت سوار ہو کے کامیابیاں ہوں دیا عشق دا زیکا زوک والا جیسے چک لیا سوئی جان دائی ہر ایک نوکہ دے پڑھ کھون دی لاکھ پچھو کوئی تے قدر نبی دا ایکی جانن دنیا دار کمی لے اے جنیے تھوڑا جا قدر نبی دا ایکی جانن دنیا دار کمی لے قدر نبی دا ایکی جانن دنیا دار کمی لے قدر نبی دا ایکی جانن دنیا دار کمی لے قدر نبیدہ جاننوالے سوگے ویچھ مدینہ حضرت بلال حبشی مارا بھی پہیاں پتھر آتے جناب لٹا کے اتھر مور پتھر لکھے گرم ریت اتھر لٹا کے انگاریاں تھی بھی لٹایا گیا حضرت بلال رسیاں پا کے گلے دے ویچھ گسٹیا گیا اللہ حبشی اور میرا ایک سوال ہے سارے ہنگ کے سوال ہے میرے تے حلیوی لوگ آتے چم دے جی میں راتی ویچھ در گیا سید کے پھولی پھول سانے میں پرسو راتی ویچھ در گیا سید کے پھولی پھول سانے میں جری گھڑی لے کے جاننا وہ واپس اندھی ہے نا لوگ پوش دینے بھی پھولتے کیوے پہنے صرف سمجھانا ستے گال دوانوں کرنے جی رہی مندر تالی علی بٹھے ہو اچھی بولو نظر آ تالی علی اور میں دوانے سر سمجھانا ستے گال کرنے میرے تو لوگ ہلے تک پھول ساتھ لے او وقت نہیں آیا اب امین میں تو زیتے آ جائے اچھی بولو وقت آیا جی میری کمر تے نشان او وقت ہلے آیا جی میرے وہاں سے سولی بار لٹکا دیتی جائے او وقت ہلے آیا تو میں ہلے چپ کر جاؤں سبحان اللہ اینجتے ہو ہی نہیں سکتا یہ کیونے ہو سکتا ہے کہ حضرت خباب جی ایتھے نشان پہ اوانا تو فیر وی چپنا کرن حضرت بلال ابشنو رسیاں پا کے گسٹیا جائے تو فیر وی چپنا کرن تو اے اے وقت صدا نہیں ناندے اے وقت صدا نہیں ناندے جدو بدر دندر آیا نا امیہ جی رہا حضرت بلال ماردہ اندہ سی موٹا سی چنگا ٹھولا سی تو امیہ آیا جی رہا حضرت بلال تو ظلم کردہ سی ماردہ اندہ سی اوٹھے تو مارا جل نہیں یا ظلمی سی آرے پھر آگے مدینے ہونے لات بدل گے ہونے حکومت کیا پڑی اوٹھی بولا یار انجی ہویا کہ نہ ہویا انجی ہویا اللہ 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 ہون کی ہویا ہون جدو بلال نے میں کیا نا بھی امیہ نس رہا ہے نس دا جا رہا ہے عزیر بڑا ٹھولا نس دا جو پتہ ہے چنگا موٹا بندہ کیوں نہ سکتا جی ٹھولا سی چنگا نس دا جا رہا سی جی ڈرد مارے نس دا جا رہا سی زہر ہے کہ جبریل آگے جبریل نے وے کے کھلو تے نہیں سکتا تو بلال نے کی واضح تھی آپ نے فرمایا اے امیہ نو نپو جی اج امیہ بچیا تے بلال نہیں بچیا ماشاءاللہ امیہ بچیا بلال نہیں بچیا بلال تو بچارا جائے تے فراج امیہ دو ڈپو قدر نبی دائے کی جانن قدر نبی دائے کی جانن قدر نبی دائے کی جانن قدر نبی دائے جانن قدر نبی دائے جانن قدر نبی دائے جانن قدر نبی دائے جانن تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بڑھ کے اس نے روح روشن کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے تو ہی جہاں یہ رنجو گا ہوں میں بھی اور باب بھی بیٹا بھی اور برادر بھی فدا میں بھی باب بھی بیٹا بھی برادر بھی فدا میں بھی باب بھی بیٹا بھی برادر بھی فدا یا نبی آپ کے ہوتے ہوئے کیا چیزیں ہیں ہم ہمارینا اللہ بلاغی